سہارہ شاہی سرکار گانوں میں ڈوبی ہوئی فلموں میں ڈوبی ہوئی عورتوں کے حسن میں ڈوبی ہوئی گلی گلوچ میں ڈوبی ہوئی زنا کے مناظر میں ڈوبی ہوئی آپ دیکھیں ہر بار کرونا بار بار کرونا وہ جوان جو کبھی صلاح الدین کی حیثیت سے پہچانا گیا وہ جوان جو کبھی تاریخ بن زیاد کی حیثیت سے پہچانا گیا وہ جوان جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں آہو بوکاں کرتے ہوئے گزرا کرتی تھی ایک مرتبہ ایک تقریر کے لیے میں کہیں گیا تو اکباری نمائندے اور ٹی وی چینل والے آگئے انہوں نے پوچھا ہمارا جوان برباد کیوں ہو رہا ہے ہماری قوم برباد کیوں ہو رہی ہے میں نے کہا ایک ہی وجہ ہے ہماری راتیں بدل گئی پہلی رات لوگ کہتے اچھے دن آئیں میں کہتا ہوں نئی مجھے اچھے دن نہیں چاہیے مجھے اچھی راتیں چاہیے کیونکہ دن راتوں کے تابے ہیں جس دن ہماری راتیں اچھی ہو جائے گی اس دن اچھے دنوں کی بھیق ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑیں گے راتیں تم اچھی کرو گزرک تمہارے دن خود با خود اچھے نارے تبیر مجھے اچھی مجھے اچھے دن نہیں چاہیے مجھے اچھی راتیں چاہیے میں جانتا ہوں جس دن راتیں اچھی ہوگی راتیں اچھی تمہیں بنانا ہوگا رات اچھی کسے کہتے ہیں رات وہ اچھی ہے جس راتوں میں موبائل پر زنا کے مناظر نہ ہو جس راتوں جس راتوں میں سامنے ہیرو ہیروائن کا ننگا ناچ نہ ہو رات وہ اچھی ہے جس میں مصافح قرآن سامنے ہو اور اللہ حو اکبر سیریل میں ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رونا نہ ہو بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر کے رونا ہو اللہ رب العزت کی خشیت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہو میں کہتا ہوں پوری رات مسلے پر بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں رات کی آخری حصے میں صرف دو منٹ میرا ہر جوان صرف دو منٹ صرف دو منٹ میرا ہر جوان فجر کی نماز سے پہلے صرف دو منٹ مسلے پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لے صرف دو منٹ ہر جوان صرف دو منٹ فجر سے پہلے فجر کا وقت تو شروع ہونے سے پہلے صرف دو منٹ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رولے تمہاری راتیں اچھی ہوگئی اچھی رات تم نے کی پھر جب صبح تلو ہوگی تو دیکھنا کہ وہ دن کتنا اچھا وہ دن کتنا اچھا ہوگا اور یاد رکھنا کسی اور کے لیے رونے سے دل بوجھل ہوتا ہے یار کے لیے رونے سے سارے دل کا گبار ہلکا ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے رو آنسو زائے ہو جاتے ہیں یار کے لیے رو اسے موتی بنا کے چن لیا جاتا ہے جب تک ہمارے یہاں مسلح پہ رونے والے جوان تھے اس وقت تک بیت المقدس ہمارا تھا یمن حبے میں سکون تھا شام میں سکون تھا ہند میں سکون تھا سند میں سکون تھا آدھی روٹی کھا کر مسلمان سکون کی سانس لیتا تھا فریج بھری ہوئی ہے پھر بھی تمہارے دلوں کو چین نہیں اس لیے کہ پیٹ کا برطن تو بھر رہا ہے لیکن دل کا برطن ویران ہے جب تک پیٹ سے سکون نہیں ملتا دل سے سکون ملتا ہے جب تک کہ دل ویران رہے گا سکون نہیں ملے گا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کتنے خواہشوں کے بوت ہم نے دلوں میں بٹھا کر کے رکھے ہیں مجھے بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے وہ کون سا جرم ہے جس کی خواہشات ہمارے دل میں نہیں ہیں اللہ اکبر کہنے والے نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نکال دو اپنے دلوں سے گناہوں کی خواہشات نکال دو اپنے دلوں سے جرائم کی خواہشات یہ جو ہزاروں بوتوں کو دلوں میں سجا رکھا ہے گناہوں کی محبتوں کی بوتوں کو اس سنم قدے کو خالی کرو اللہ اکبر یاد رکھنا جس دن نفثانی خواہشات سے دل خالی ہو جائے ارے مومن تو مومن ہیں اگر کافر کا دل بھی نفثانی خواہشات سے خالی ہو جائے تو قدرت دنیا میں اسے بھی کچھ مرتبے عطا کر دی میں کافر کی بات کریں کافر بھی اگر خواہشات اپنے دل سے نکال دیں تو دنیا ہی میں سے اس کو مراتب مل جاتے ہیں بیان کیا گیا کہ ایک عیسائی راہیب ایک عیسائی راہیب جس کو ٹچ کر دیتا تھا بیمار کو شفاہ ہو جاتی تھا جس کے بارے میں جو کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کی عادت ہے جہاں لوگ تھوڑی سی چمک دمک دیکھتے ہیں وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں بیمار کو شفاہ ملا لوگ ادھر جانے لگے اس نے جو کہہ دیا ہوں گیا لوگ ادھر جانے لگے ایک عالم دین مسلمانوں کے عالم دین کو فکر ہوئی کہ یہ اس کا شوبدہ اگر اسی طرح پروان چڑھتا رہا تو لوگ عیسائی ہو جائیں اس کا مذہب قبول کر لیں گے تو انہوں نے سوچا یہ قصہ تمام کرنا چاہیے یہ قصہ تمام کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے عوام تو عوام ہے عوام جدر فائدہ دیکھتی چلی جاتی ہے فائدہ ہو رہا تھا چلی گئی یہ نہیں دیکھا کہ اصل کیا چیز ہے انہوں نے سوچا میں کام کرتا ہوں اس عیسائی راہب کا قصہ تمام کرتا ہوں یعنی کہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میں یہ مانا تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر دوں گا آستین میں کھنجر چھپایا وہ عالم اس کے دروازے پر گئے دروازہ بند تھا دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئی اے محمدی عالم دین جو آپ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں آپ باز آ جائیں اور جو آستین میں کھنجر چھپا لائے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں آپ مجھے قتل نہ کریں آپ مجھے قتل نہ کریں آپ آستین کا کھنجر پھیک دیں آپ مجھے قتل نہ کریں ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھس گئے اب تک تو لوگوں سے سنا تھا اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرے آنے کا ارادہ بھی جانتا ہے میرے آستین کا چھپا کھنجر بھی جانتا ہے پھر کیا تھا انہوں نے کہا دروازہ کھول میں وعدہ کرتا ہوں تجھے قتل نہیں کروں گا دو بات مجھ سے کر لے کیا تھا وہ اندر داخل ہوئے کہا کے سچ بتانا یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے کہ تُو تو میرے دل کا ارادہ بھی جان لیتا ہے میری آستین کا کھنجر بھی جان لیتا ہے پتہ ہے اس عیسائی راہب نے کیا کیا صرف ایک ہی بات ہے میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا یہ مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ میں دل کے حالات جاننے لگا میں آستین کا چھپا کھنجر جاننے لگا لیکن عالم تو عالم ہوتا ہے اور وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام اللہ اکبر عالم جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا عالم ربانی پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا حالانکہ یہ دنیا کی حد تک تاخیرت میں تو اس کا کوئی مقام نہ ہونا تھا کیونکہ ایمان نہ تھا اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ جب تم نے نفسانی خواہشات چھوڑی تو یہ مرتبہ ملا آگے کا کیا پلان ہے آگے نفسانی خواہشات پر عمل کرنا ہے یا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ہی چلنا ہے تو کہا جب نفسانی خواہشات کو چھوڑنے سے یہ مرتبے مل گئے ہیں تو آگے کا پلان بھی یہی ہے کہ کبھی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کروں گا نفس کو کچلتا ہی رہوں گا تو کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ بتاؤ تمہارا نفس کیا کہتا ہے اس نے کہا اگر یہ تعاوت آپ مجھے دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تو میرا نفس اس کو قبول نہیں کرتا نفس مخالفت کرتا ہے کہ کہتا ہے قبول مت کرنا کہا تم نے تو ابھی کہا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا اب تمہارا نفس مسلمان بننے کی مخالفت کرتا ہے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا اس لئے کہا نفس مخالفت کرتا ہے میں نے سارے کام نفس کی مخالفت میں کیا ہے یہ گام بھی نفس کی مخالفت میں کہوں گا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر جب کافروں کو دنیا کی حد تک یہ انام مل سکتا ہے تو مومنوں کو کتنے مقام ملیں گے مومنوں کو کتنے مرتبے ملیں گے آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نفسانی خواہشات چھوڑ کر تو دیکھو پھر دیکھو میرا اللہ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے بھول ہوتی ہے وجہ کیا ہے وہ کہا میں اس کی مانتا ہوں وہ میری مان لیتا ہے بات اتنی ہے اللہ ہو اکبر ہمارا حال یہ ہے نمازان کی آواز سن کر ہم گھروں میں بیٹھے ہوں نفسانیت ہے اللہ ہو اکبر اور پھر اللہ اللہ نفسانی خواہشات اس قدر دلوں میں گھر کر گئی کہ میں 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 میرے سوا کوئی نظری نہیں آتا جہاں نفسانیت نہیں ہوگی جہاں نفس نہیں ہوگا آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے اور جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اس کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوگا دنیا کے جھگڑوں کا خاتمہ نفسوں کے خاتمے پر نفسوں کو کچلنے پر نفسوں کو کچلو پھر سب آپ کو اچھے دکھیں گے دراصل انسان کا دل آئینہ ہے آئینہ ہر بندہ اس کے دل کے آئینے میں اس کو نظر آتا ہے اگر مجھے کوئی برا دکھ رہا ہے تو مجھے اس پہ املی اٹھانے کی بجائے اپنے دل پر کا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے ارے جب شاہ جہاں کی بنائیوی عمارت خراب نہیں ہو سکتی تو قدرت کا بنایا ہوا انسان کیسے خراب ہو سکتا ہے بات تو اتنی ہے کہ اپنے دل کی آئینے کو درست کر لے قدرت نے بہت اچھی کائنات بنائی ہے اور اللہ اکبر انسان جس دن اپنے آپ کو اچھا کر لے گا سب اس کو اچھے 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 ہی نظر آئیں گے قربان جائیں عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تلوات کی مگر مصطفی جانے رحمت نے تلوار کے بدلے میں تلوار بھی بلکہ دعا کو ہاتھ اٹھائے تلوار لانے والا عمرہ ہار گیا دعا دینے والے مصطفی جانے رحمت جیت